آپ جس کام پر بھی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ روزی آپ کو دے گا کیونکہ یہ لوگ اپنے جانوروں کی کیر کرتے ہیں ان کی خوراکہ خیال کرتے ہیں جس سے یہ لوگ روزی بھی کماتے ہیں اور بعض اوقات کوئی جانور بڑا ہو جائے تو اس کو منڈی میں سیل بھی کر دیتے ہیں ماشاءاللہ مالک نے بتایا کہ ان کا نظام زندگی بہت ہی بہتر جا رہا ہے اور ان کو اپنے جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ ایک جگہ پر اپنے جانوروں کے پاس رہتے ہیں تو آپ کو ان سے انس ہو جاتا ہے پھر آپ ان کی خوراکہ بھی بہت ہی خیال کرتے ہیں اور یہ جانور بھی آپ کو فیدہ دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا فارم ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پارے ان لوگوں نے یہ جانور یہ دیکھئے کھولے چھوڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تمام جانور بہت ہی خوبصورت یہ دیکھئے یہ سامنے بینس دیکھیں اس کے ساتھ یہ گائے دیکھیں ماشاءاللہ گائے بھی ان کی کافی خوبصورت ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ چارہ ڈالتے ہیں اس کھولی میں ماشاءاللہ یہاں پر ایک کھولی ہے یہاں پر بھی چارہ ڈالتے ہیں اور جانور خوراک کھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا نظام بہت ہی بہتر ہے اور یہ چارہ وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ان جانور کو دیتے ہیں اور ان کو کافی دودھ حاصل ہو جاتا ہے یہ ایک ٹائم پر چار لیٹر دودھ دیتی ہے یہ بینس دیکھیں ماشاءاللہ بینس بھی آپ کو کلوز کر کے دکھاتے ہیں بینس بھی بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ بینس آپ کو چاروں اطراف سے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ صحت ماند اور کافی بڑی بینس ہے یہ دیکھئے یہ ایک ٹائم کا چار لیٹر دودھ دیتی ہے اور دو ٹائم کا اس کا آٹھ لیٹر دودھ بنتا ہے ماشاءاللہ مالک نے بتایا ہے کہ اس کی خوراکہ بہت ہی خیال کرتے ہیں اس کو چارہ بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بندہ بھی اس کو دیتے ہیں جب آپ اپنے جانور کی خوراکہ خیال رکھیں گے تو وہ بھی آؤٹپورٹ آپ کو بہت ہی بہترین دے گی جب آپ اپنے جانور کی کیر سہی کریں گے تو ماشاءاللہ جانور بھی آپ کو فائدہ دے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بینس ان کی بہت ہی خوبصورت ہے اس میں یہ چارہ ڈالتے ہیں اور جانور کو چارہ دیتے ہیں ونڈا وغیرہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ ریڈی کے اوپر آپ کو چری اور گوارے کا چارہ نظر آ رہا ہے یہ لوگ کھتوں میں سے کاٹ کر لے کر آتے ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے یہ دیکھئے اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہاں پر یہ مشین لگائی ہوئی ہے یہاں پر یہ چارہ کترتے ہیں اور اپنے جانوروں کو دیتے ہیں ایسے نظام ہے یہ دیکھئے مالک نے بتایا یہ جانور کو کپاس کے پیوے بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ونڈا اُبال کر دیتے ہیں کیونکہ جو چارہ ہوتا اس میں مکس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بتاتے ہیں اس سے ان کے دودھ کی پروڈیکشن زیادہ ہو جاتی ہے دودھ سیل کرتے ہیں اور اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور جب آپ خیت میں جاتے ہیں وہاں سے چارہ کارتے ہیں پھر جانوروں کے لیے لے کر آتے ہیں پھر اس کو کترتے ہیں اور اس کے بعد جانور کو چارہ دیتے ہیں جی دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبکرائب لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا